ہیلو نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل میں اور آج کا جو ویڈیو ہے ہمارا پردہان منتر کسان سممان ندی اوزنا کو لے کر کے ہے تو پی ایم کسان سممان ندی اوزنا سے کوئی بھی آپ کا شوال ہو کوئی بھی آپ کا قویری ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹس میں اور دوستوں آپ کی جو یہ ویڈیو ہے میں بتانے والا ہوں کہ آٹھویں کسٹ کا پیسہ ان کسانوں کو نہیں ملے گا تو وہ ایک کون سے کسان ہے جن کو آٹھویں کسٹ کا پیسہ نہیں ملنے والا ہے تو کیا آپ کو ملے گا آٹھویں کسٹ کا پیسہ یا نہیں ملے گا کیسے جان پائیے گا لیسٹ میں ایسے چیک کریں اپنا نام چونکہ میں بتا دوں اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو لیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس میں جو ہے بدلاو کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جو نیماؤلی ہے نیماؤلی میں کچھ اس میں سنسودھان کر دیا گیا ہے جسے یہ جس کے بعد سے اب کچھ لوگ اس کاانی سانس کا آسا لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے جنہیں اب پردان منتر کے سامنے دیو جنے کا دو ہزار روپے کی جو کسٹ ملتی تھی اب انہیں نہیں ملے گی تو ایسے میں آپ کو لسٹ جو ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کیا آپ کو ملے گا پیسہ نہیں ملے گا اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ویڈیو کو اگرنے کوئی بھی آپ کا کوئی ری ہو کوئی بھی شوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور پوچھئے گا کہ آپ کے سوال کیا ہیں آپ کے پرشنے کیا ہیں آپ کے کوئی ری کیا ہیں بات باقی ویڈیو اچھے لگتے ہو تو ویڈیو کو لائک دوستو ضرور کیجئے گا لائک کرنے کا ساتھ ساتھ دوستو ساتھ سیئر کیجئے گا چاکہ ان کسان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکتے جو اس کے بارے میں نہیں جانتے اور سمجھ رہتے وہ بھی اپنا جو کیا ہے پردان منتر کے ساتھ سمانے دیو جو ان کے کمیہ رہ جائیں گے اسے دور کر لیں تو ساری سیچے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو فٹا فٹ سسکرائب کر کے بیلاوان لائکنز ہو ہے اسے بھی آن کر لیں تاکہ جب بھی اگلی بار ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کے موبائل پہ پہنچتا رہے ٹھیک ہے فرنڈز تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو بینا دیر کے ہوئے تو دوستو دیکھ پا رہے ہیں یہ پردھان منتر کسان سماندی اوزنا کا اوفیسیل بیپ سائٹ کا لنک ہے جو کی ویڈیو کے اپکے دسکرپسن میں نیچے آپ کو ملا ہوا ہے وہاں سے جا کر کے آپ ڈریکٹلی اس بیپ سائٹ پہ آ سکتے ہیں تو جیسے کہ اس پر آپ کو کئی سارے چیزیں مل رہی کہ آپ کو یہاں پہ انیورسری دیو چوبیس پروری دوہزار اکیس کو منایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو سب سے پہلے چیز دا دیں کہ آپ یہاں سے دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو میپ دیتا ہے اس میپ میں آپ کسی بھی رازے پہ کلک کریں گے تو اس کے جو پیمنٹ ہے کس میں کتنا پیمنٹ بھیجا گیا ہے نہیں بھیجا گیا ہے کتنا پرسنٹ ٹوٹل پیمنٹ ہوا ہے سارے چیزیں دکھاتا ہے وہ الگ سے آپ دیکھ کے جان سکتے ہیں اس کے اقارڈنگ کچھ بھی جاننا پوچھنا ہو تو بھی آپ پوچھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو آگر کے بینیفیسری اسٹیٹس دیکھنا ہے ٹھیک ہے بینیفیسری اسٹیٹس کیسے دیکھنا ہے میں نے پیچھلی ویڈیو بھی بتایا ہے اور اس کے اقارڈنگ بہت سی ویڈیو اس میں میں نے بتا رکھا ہے آپ کو اپنا اسٹیٹس جو فارمکہ ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے سمپلی آپ کو یہ جو اپسون دیکھنا ہے بینیفیسری اسٹیٹس پہ آپ کو کلیق کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد اپنا اسٹیٹس چیک کرنا ہے کائسے چیک کرنا ہے میں آپ کو لایپ کر کے دکھاتے چلتا ہوں سمپلی آپ کو بینیفیسری اسٹیٹس پر مسائزے کلیک کریں گے آپ کو یہاں سے تین اپسون مانگا جائے گا آدھار اакаونٹ موبائل سمپلی میں یہاں سے کر لیتا ہوں کلک موبائل کیونکہ مجھے موبائل کے نمبر کے مادم سے اپنا گیٹ ڈاٹا کلک کر کے دیکھنا ہے تو یہاں سے میں موبائل پر کلک کروں گا اور تھوڑا سا ویریفیقشنل لے گا اور پھر اپنا کھول جائے گا یہاں آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے میں اس کو تھوڑا سا ہائٹ کر کے موبائل نمبر ڈال لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستور ایسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ موبائل نمبر ڈال لیا اور یہاں سے میں گیٹ ڈاٹا والے اپسور پر کلک کرنا ہے تو چلیئے ہم پہلے موبائل نمبر ڈال ہی لیا ہے ہم گیٹ ڈاٹا پر کلک کرتے ہیں تو دیکھا فرنڈز میں نے گیٹ ڈاٹا پر کلک کیا تو یہ جو بھی ڈیٹیلز ہے آپ کے سامنے کھول تو یہاں سے آپ کو فارمر اپلیکیشن جو اسٹیٹس یہاں سے دیکھ رہا ہے آپ کا پھر آدھا نمبر آپ کا لکھا ہوا ہے verified payment mode آپ کا account سے ہے تو کوئی بھی اس میں tension نہیں ہے کوئی بھی دیکھت نہیں ہے آپ دکھاتے ہیں دوستو انکل جو payment ہے وہ کیسے کیسے کب کب transfer ہوا ہے سارے ڈیٹ آپ کو یہاں سے ملتی رہیں گی جیسے میں آپ کو دکھا دوں آپ کا پہلا جو transfer date ہے پہلی آپ کی جو کیسٹ ہے وہ دو ایک دو ہزار بیس کو ہوئی ہے دوسری آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کہ نو تین دو ہزار بیس کو ہوئی ہے پھر تیسری آپ کی دیکھ پا رہے ہیں چھے چار دو ہزار بیس کوئی ہے آپ کی جو فورت ہے وہ ہوئی ہے سولہ چار کو پھر آپ کی جو پانچویں ہے وہ تیس چار کو اور آپ کی جو چھٹویں payment ہے وہ آپ کو transfer کی گئی ہے دس آٹھ کو اور جو آپ کی ساتویں transfer کی گئی ہے وہ پچیس بارے کو ٹھیک ہے تو ایسے آپ اپنا چیک کر بائیں گے ابھی دوستو آٹھویں جو کیسٹ ہے آپ کی پر بتا دوں آٹھویں جو کیسٹ ہے ابھی آپ کی جاری نہیں کی گئی ہے بہت جلد جاری ہونے والی ہے تو اس میں بہت ایسے کیسان بھائی ہیں جن کو اس بار وہ آٹھویں کیسٹ نہیں ملنے والی ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے اکارڈنگ جو نیوز ہے جو باتیں ہیں کیا ہے میں سارے چیزے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پی ایم کیسان سمبان نے دی کہ آٹھویں کیسٹ کے پیسے جلد ہی سبھی کیسانوں کے بینک ایکاؤنٹ میں سگریٹ ٹرانسپر کر دے جائیں گے ایسے میں کئی لوگوں کو یہ پیسہ نہیں مل پائے گا یہ لوگ کون ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیں گے پدھانونتر کسان سمبان نے دی یوزنہ کی آٹھویں دو ہزار روپے کے اکیسٹ دو کسانوں کے خاتے میں دی جائے گی دیس کے کروڑوں کشانوں کو کھرشی شماندی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کند سرکار پی ایم کسان سمبان نے دی یوزنہ چلا رہی ہے ٹھیک ہے اب اسی یوزنہ کے تحت سرکار ہر یوگے کشان کے خاتے میں سال میں تین بار دو دو ہزار روپے کے حساب سے کل چھے ہزار روپے زمان کرتی ہے سرکار پہلی قسط ایک اپریل سے اکتیس جولائی دوسری قسط ایک اگس سے تیس نومبر اور تیسری جو قسط ہے کی ایک دسمبر سے اکتیس مارچ کے بیچ میں ٹرانسپر کرتی ہے ایسے میں سرکار نے پہلے قسط قسط کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کی جو بیوستہ ہے اور اب سرک کی ہے تو آپ کے خاتے میں یہ پیسہ جو ہے اس مہینے کے لاش تک کبھی بھی ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے آگے جو اس بار میں بتا جارہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کو نہیں مل پائے گی آٹھویں قسط پی ایم قسط سمبان نے دی کہتا ہے قسط کی لاب پانے کے لیے بنایا گئے نیموں کے مطابق اس یوزنہ کا لاب پانے کے لیے کسان کے نام پر کھیت ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی اگر زمین کسان کے دادا پتا کے نام پر ہے تو پھر یوزنہ کا لاب انہیں نہیں ملے گا پہلے کیا تھا کہ آپ کے پتا کے نام پر تھی کھیتی آپ کر رہے تھے تو آپ کو مل رہی تھی یا کسی اور کے نام پر ہے بھٹ آپ کھیتی کرتے ہیں تو آپ کو مل رہی تھی بھٹ اود نیم اب ہٹا دیا گیا ہے کسان جو ہے وہ ایدھی خود کے نام پر ان کے کسان مطلب کھیتی کرتے ہیں ان کے نام پر خود کی زمین ہے وہ بھی کرشی یوگ بھوم ہے تب ہی آپ کو پی ایم کشان کا فائدہ ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس میں آکے بتایا جا رہا ہے کہ اس اوجنا کا فائدہ اٹھانے کے لیے کشان کے نام پر کھیتی کی زمین کا ہونا ضروری ہے اس اوجنا میں انکم ٹیکس ریٹن فائل کرنے والے ڈاکٹر وکیلی اور جو بھی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا انکم ٹیکس ریٹن فائل کیا ہوا ہے انہیں اس اوجنا سے باہر رکھا گیا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا پی ایم کسان جو بیو کے اوفیسیل بیپ سائٹ ہے اس پر جانا ہے پھر فورم کورنر پر جا کے آپ کو وینیفیسیٹس پر کلک کر کے آپ کو اپنا اسٹیٹس دیکھنا ہے تو وہی چیزیں اس میں بھی بتائی جا رہی ہیں تو ایسا ہی کر کے آپ کو ساری چیزیں میں نے پہلے بتا دیا ہے اب دوستو اس میں ایک چیز اور ہے کہ قریب ایک مارچ تک چار لاکھ کشانوں کے خاتوں میں شاتھویں کسٹ نہیں پہنچی ہوئی ہے یہ اکڑے پی ایم کسان پورٹل کے ہیں ان میں سب سے زیادہ اتر پردیش کے ہیں جن میں ایک لاکھ آنسٹ ہزار ایک سو تیراسی کسانوں کو ساتھویں کسٹ جو کی پینڈنگ ہے پینڈنگ ہے اور اس میں جو ہے انچہ ہزار تین سو سانتاؤن کسانوں کا پیمنٹ جو کی بھیجا گیا تھا بٹون کا ایکاونٹ جو ہے غلط رہا ہوگا یا ایف ایسی کوڈ چینج رہا ہوگا جس کے وجہ سنکا جو پیمنٹ ہے وہ کسانوں کا پیمنٹ لٹکنے کے معاملے میں راجستان کا دوسرا ہے یہاں پر 11346 کسانوں کا پیمنٹ جو ہے پینڈنگ ہے پینڈ ہو لیں کہ جو پیمنٹ جو ہے وہ فیل ہونے کے معاملے میں دوسری اسطحان پر آندر پردیش ہے جو کی پہلا اسطحان میں نے بتایا نا اتر پردیش میں انچہ ہزار تین سو سانتاؤن جو کی پیمنٹ فیل ہوا ہے اس کے بعد دوسری اسطحان پر آندر پردیش سے یہاں پر 28422 کسانوں کا پیمنٹ فیل ہوا ہے تیسری نمبر پر مہاراشترا ہے جہاں پر 25570 کسانوں کے کھاتے میں بھیجی گئی جو ساتھویں کسٹ کا 2000 روپے ابھی ان کے کھاتے میں نہیں پہنچا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پہلے کیا تھا اپاتر لوگوں کو کسانوں کا اپاتر جو کسان تھے ان کو مل رہا تھا پی ایم کسان کا جو لاپ تھا اب انہیں نہیں ملے گا اس کے بارے میں بتایا ہے ساتھوکار نے اس کے لئے زان سوچ کر آیا تو دیکھا کی جو ایسے کسان ہیں جن کے نام پر کھیت یوگ بھومی نہیں ہے بہت انہیں بھی کسان جو پی ایم کسان کا فائدہ مل رہا ہے تو سرتوں کو پورا نہ کرتے ہوئے پہ انہیں مل رہا تھا تو انہیں اسی اوزنان سے باہر کر دیا گیا ٹھیک ہے اس کے لئے ساتھ ساتھ اس میں کس بدلاو بھی کیے گئے ہیں جس کی میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے چل رہا ہوں ٹھیک ہے اب دوستو آٹھویں قسط کا پیسہ آنے سے پہلے جیسے میں نے بتایا ابھی ان چاس ازار سے زیادہ یو پی میں کیول ہے کیول یو پی کے کسان ہیں جن کے پیمنٹ فیل ہو چکا ہے اس کا قرار کیا ہو سکتا ہے اس کا قرار ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آدھار ہے آپ کے بہنگ اکاؤنٹ میں لنکڈ نہ ہو دوسری چیزے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو آکاؤنٹ نمبر دیا ہے آپ کا جو کھاتا سنکھیا ہے وہ میچ نہ کر رہا ہو یعنی آپ کے جو آدھار سے یعنی کہ آدھار سے میچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آکاؤنٹ نمبر ہو وہ صحیح طریقے سے اس میں درج نہ ہو یہ بھی کڑ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا جو آئی ایف ایسی کوڈ ہو وہ غلط ہو تو اس چیزوں کو صحیح کیا جا سکتا ہے آن لائن بھی صحیح کیا جا سکتا ہے آپ اپنے گھر پر بیٹھے کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی گھر پر بیٹھے ہی اکاؤنٹ نمبر موبائل نمبر آدھار نمبر یا آدھار میں نام یا کچھ بھی گھر بڑی ہو تو آپ آن لائن کیسے صحیح کر سکتے ہیں اس کے پہلے کیا تھا دوستوں کی کیول آپ آدھار کا جو نام جن میں مشٹیک تھی سپیلنگ مشٹیک تھی وہ کریکشن کر سکتے تھے بٹ اب یہاں سے آپ اپنا آدھار نمبر بھی صحیح کر سکتے ہیں آدھار نمبر غلط ہے تو اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں نمبر غلط ہے تو اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں ایسے سبھی چیزیں ہیں جو صحیح کر سکتے ہیں جو آپ کے پی ایم کیشان سامان نے دی اوزنا کی سکم لینے کے فائدے میں ارچن ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آن لائن میں آپ کو صحیح طریقہ بتا دوں گا آگے چلتے ہیں اب یہ جو ستوں گلتی چل رہا تو کس کارڈ چلتا ہے کس ڈاکومنٹ کی کمی سے چلتا ہے تو میں نے بتایا کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر غلط ہو سکتے ہیں آپ کا آدھار نمبر غلط ہو سکتا ہے آپ کا bank account نمبر غلط ہو سکتا ہے آپ کا IFSC code غلط ہو سکتا ہے تو اس کا سوزار کرنے کے لئے آتو CSC center آپ کو جانا ہوگا یا ہم آپ کو گھر ویٹھے گلتی سوزارنے کا طریقہ بتا دیں گے کیسے آپ کو ٹھیک ہوگا تو اس کے لئے آپ کو next video کا wait کرنا ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں یہ سب بات آنے لگا تو ویڈیو دوستو بہت کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنے کے لئے بھی دکھت ہوگا تو ایک اس کے لئے میں particular video لاؤں گا کیسے آپ اپنا جو ہے آپ کو account number جو ہے اس میں آپ کو صحیح کر سکتے ہیں account number آپ کو کیسے صحیح کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے particular video ہوگا تو آپ کو سمجھنے بھی آئے گا آپ کر بھی پائیں گے میں step by step آپ کو دکھاتے بھی چلوں گا باقی اس ویڈیو سے کوئی بھی آپ کا شوال ہو کوئی بھی آپ کا بیشار ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا باقی ویڈیو کیسے لگے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک دوستوں کر کے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار ویزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والا جو آئیکن ہے یعنی کہ جو گھنٹے والا آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاک کہ زب بھی اگلی بار ویڈیو اپلوٹ کی جائے تو اس کا نوٹیفکیسن جو ہے آپ کے موبائل پہ پہنچتا رہے ٹھیک ہے دوستوں تو بس دوستوں آج کے لئے اتنا ہی تھانکس پا واسنگ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ اپنے لینے واسکار تھانکیو زہیند